آتنک کا نشانہ بنے یہ لوگ اب انصاف کی مانگ کر رہے ہیں نائے کی ٹیم راجعوری کے ڈانگری گاؤں پہنچی چھے لوگوں کی ہتیاں کی جانچ نائے کی ٹیم کی طرف سے کی جا رہی ہے یہ تصویریں آپ اس وقت ہی دیکھ رہے ہیں جب نائے کی ٹیم اسی گاؤں پہنچی راجعوری کے جہاں پر آتنک وادیوں نے خملہ بولا اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا آئی ای ڈی بلاسٹ میں باروی میں پڑھنے والی شیجل کو بھی چوٹے لگی ہیں دھماکے کے وقت وہ بھی گھٹنا ستل پر اپنی بہن کے ساتھ موجود تھی سنیے شیجل نے پوری گھٹنا کے بارے میں انڈیا ٹی وی روپورٹر منظور میر سے کیا کہا ای ڈی بلاسٹ ہوا تھا کتنا زوردار دھماکہ ہوا تب کتنے بچے تھے آپ یہاں پہ ہم چھ سات بچے تھے دو مامیاں تھی چار کوئی افیسر تھے ہمارے سر وہ پتہ نہیں کہاں گے ایک بار ہوا اس کے بار میری سیسٹر میں رہا گیا کہ پڑی باقی والو کو ملے کے چلی گی یہ اپنے گھر میں جو دو ایکسٹرہ بیڈروم ہے اس میں ہومسٹے بزنس کر کے مہینے کا ساٹھ ہزار کمہ رہے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے تین بار بلاسٹ ہوا ایک بار زور سے ہوا دو بار آرام آرام سے ہوا اب ہمارے پاس کوئی آرمی نہیں تھی سب نیچے تھے روڑ میں میڈیا والے آئے تھے جیسے وہ روڑ میں پہنچے بچے سے بلاسٹ ہو گیا جب بلاسٹ ہو گیا بچے گائل ہوئے تب کیسا ماہول تھا یہاں پہ کیا دیکھا آپ تب اپنے بچوں کو چھیک کے ہوئے چلاتے ہو سب بے ہوش ہو گئے سب بے ہوش تھے میرے بائی بھی ہوش تھا جب ڈیتھ ہو گیا وہاں پڑی ہوئی تھی میرے موں کے آگے باقی سب بے ہوش تھے ہمیں نہیں پتا ہی باقی بلو کو کس نے اٹھایا ہمیں میرے چاچو نے آکے اٹھایا تھا آپ بھی بے ہوش ہو گئی تھی نہیں میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا سارا کچھ تب بلاسٹ ہوا پتا نہیں کہا سے ہوا اس سر پیچھے والی سائٹ سے ہوا تھا آگے کچھ نہیں آگے میڈیا والے تھے نیچے روڑ میں آرمی والے تھے آگے کچھ نہیں ہوا کیا کہیں گے آپ جو کچھ یہ سب ہو رہا ہے ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے کچھ نہیں کہنا مجھے آپ بھی بیٹا یہاں پہ موجود تھی تھا جی میں بھی یہی پہ تھی کیا ہوا تھا آپ بھی انجڑ ہوئی آہ میرا کان بند ہو گئی اب آپ بیٹا ٹھیک ہو نہیں بلکل نہیں کیا ہوا تھا کتنے بچے تھے یہاں پہ یہاں پہ ساتھ آٹھ بچے تھے ایک ساتھ سارے بچے تھے ہاں سے بھی ادھر بیٹھے ہوئے تھے یہ جسے ہج بھی بیٹھے ایسی تھے اسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے ہاں در پار بیٹھے ہوئے تھے پڑے ادھر آگے تھے اس سائیڈ بیٹھے ہوئے تھے ہم باہ پہ بلاسٹ ہوا اتنے زور سے ہوا کچھ بھی دکھائیں سب اندیرہ دھوہاں ہی دھوہاں ہو گیا تھا کچھ آواز ہی آ رہی تھی کچھ بھی نہیں دکھا گے بچے اب بھی دو جو میری مامیاں ساتھی وہ ایڈ میٹے وہ ہسپیٹل ہے کتنے زخمی ہوئے تھے دو تو ڈہت ہوگی ہے ایک دو بچوں کی دیتھ ہوگی ہے چار پانچ ایڈ میٹے چار پانچ ایڈ میٹے وہ اب خطرے سے سب باہر ہے ہاں ہاں باہر ہے آپ کو کہاں چھوٹ آئی تھی ٹانگ میں اب آپ کی ٹانگ ٹھیک ہے آپ کس کلاس میں پڑھتے ہو میں ٹویلت ٹویلت ماسوم بچی کے زبانی آپ نے سنا کہ دراصل اس دن ہوا کیا تھا ڈانگری گاؤں میں لوگ لگاتار گسے میں ہیں ماتم سناٹا وہاں پر پسرا ہوا ہے ہر طرف رونے کی چلانی کی آواز نے سنائی دے رہی ہیں دراصل ایک جنوری کو شام قریب سات بجے دو ہتھیار بند آتنکی آئے اور گھر والوں کے مطابق انہوں نے آدھار کارٹ دکھانے کو کہا اس کے بعد آتنکوادیوں نے گھر کے گیٹ کو بند کر اندھا دھند فائرنگ شنو کر دی سنیے پوری واردہ چشمدیدوں کے زبانے میرے بچہ 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 میرے ب نے جیوو ب proceed دوئی کہ آئے اس کے دصوں کو ہی بتا نہیں لگا کودران جالے ماین آئے انہ کے پچلے دار کٹ دیو آئے انہ دار کٹ دے سہدہ انہا فہرنگ شوروں کر دیتی آپ سے ہی آدار کارٹ مانگا دکھانے کی آہ نہیں آہ میرا ابتی جائے میرے جیٹ کا لڑکا آہ میرے سے نہیں مانگا ان کے بچے چھوٹے 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 بچے ان کے میرے ساتھ رہتے ان کی بی بی ہے کتنے لوگ تھے آہ دو دے آپ نے دیکھا ان کو میں نے نہیں دیکھا اب بتائیے کیا ہوا تھا کل رات کو کل رات کو دو آدمی آئے تھے دو باہر ہی تھے کھانا منا رہے تھے ان نے بولا ہی بچوں کو پہلے اندر کر دیا پھر میرے کو اندر کر دیا میں کیوں اندر کر رہی ہے میں ان کا دار کٹ چک کرنا ہے آپ اندر چلے جو میں نے بولا اندر نہیں چاہنے سدار کٹ چک کرنا ہے تو باہر ہی ہم رکیں گے تو آپ چاہ گارڈ جا کر لو میرے دیکھا ان نے دکا مار کے اندر کر دیا کچن میں کچن میں دکا مار کے کر دیا پھر بعد میں کونڈی لگا دی کونڈی لگانے سے بات فیرن کی کتنی لوگ تھے وہ دو آدمی تھے دو لوگ تھے ہتھیار کتنا تھا ان کے پاس ہتھیار ایک ہی تھا ایک ہتھیار تو ان کی وہ باشا وغیرہ کیسی تھی کیسے لوگ تھے اندھی بول رہے تھے ہاں اندھی میں بات کر رہتے ہیں آپ اندر چلو ان کا دارکار دیکھنا جیادہ بات ان نے کی ہی نہیں ہمارے کو اندر ڈھاکے پھر ان کو گول گیاں ماری میں بولتی ہوں جائی مجھے لاشیں ان کی دکھانی چاہیے ایسے بچوں کو میں کیا کروں گی ان بچوں کو میں کیا کھناوں گی میں کیا کھناوں گی وہ بچی لڑکی ہے پوری رات نہیں سوئی پوری رات نہیں سوئی پاپا پاپا کرتے ہیں بچے ہم کیا بولیں گے ان کو پاپا کاؤں ہیں دادو کاؤں ہیں اکیلے گھر میں کیسے رہیں گے دانو کو مار دیا کیا کریں گے شام کو شام کو دو تین بنتے آئے تھے پہلے فائرنگ کی پہاں سے میرے دو بتیجو کو مارا پھر ہمارے گھر کی طرف فائرنگ ہم گیڑ سے اندر ہوگے بچوں کو اندر چھپا دیا پھر وہ وہاں سے باگ گیا میرا ایک بتیجا آنڈ سپارٹ کو ڈیتھ ہو گیا ایک کو ہم نے رجوری پہنچایا اس کا علاج چل رہا ہے ہم رات بار وہیں رکے یہ اپنے گھر میں جو دو ایکسٹرہ بیڈروم ہیں اس میں ہوم سٹے بزنس کر کے مہینے کا ساٹھ ہزار کم آ رہے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے سپاہ جانب آم آئے ہم ڈانگری چوک میں پہنچے ڈیٹ باریوں کے پاس تا دبارہ بلاسٹ ہوئے میرا تین سال کا بچہ جو میرے بیچ پہ رہی میرا بچہ بھی ڈپل کے ساتھ دودھ پیتا ہے میرا بچہ بھی ڈپل کے ساتھ دودھ پیتا ہے میرے بچے کیتنے پوری کٹیشن ہے انہوں نے میرے بچے کا مووی ننگا نہیں کیا میرا بچے کا مووی نہیں دکھرا ہے بھی ہے نہیں ہے میں کیا کروں میں کیسے بہلوں یہ ایک بچہ تھا میرا میری دو بیٹیاں تھی وہ بھی جکمی ہسپیٹل میں بڑھی بتاؤں اب کیا کریں میرا دیکھ بچہ بڑھاتا جو اس کی آنس پر ایک بیری بچہ جی جو میرے بچے کے ساتھ ایک ہی گھر میں تین تین موتے ہوگی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر ٹی وی نیوز